اسلام علیکم فرنڈز ایم ایس سٹارٹس کو طرف سے میں ہوں محمد شوقت امید ہے آپ سب خیریت سمید ایزازہ پلی ایک اور زبردست ویڈیو لے کر رہے ہیں میران یورو کے بارے میں اس کے اندر ہم نے ایسی انسٹال کرنا ہے اور اس میں جو ہم ایسی انسٹال کریں گے وہ فور گریل والا کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں پہ جو ہے اس کا کنڈنسر آتا ہے اور یہاں سے جو ہے لائنے جاتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور اس جگہ سے جو ہے یہاں سے ہیوں ہمارا یہ اس طرف کمپریسر لگے گا صحیح ہے اچھا اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جو کہ ہماری سب سے زائدہ پسند کرے جانے والی ویڈیو تھی مہران فور گریل ایسی ڈول ایسی جو ہم نے اپلوڈ کری تھی ایک سال پہلے وہ سب سے زیادہ پسند کری گئی ہے تو آج ایک اور ویڈیو ہم آپ کو اس میں دکھائیں گے کہ ہم نے جو ایسی انسٹال کیا ہے اور اس کے اندر کیسا ریزلٹ کا ریزلٹ آتا ہے اور کیسا کام کرتا ہے تو اس کی ہم نے جو ہے چار گریلے کرنی ہے اور اسی ڈیش بورڈ کے اندر ہم دو گریلے ایکسٹر کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تو یہ دو گریلے آتی ہیں سینٹر میں خالی لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ایک اس طرف گریل لگانی ہے ٹھیک ہے جو کے ڈرائیور کو جو ہے کولنگ ملے اور وہ اس کو جو ہے گرمی نہ لگے اور اس طرف ہم نے ایک اور پیسنجر سائیڈ پہ کرنی ہے یہاں پہ ایک ایسی ہم گریل لگائیں گے جو کہ بالکل جینین کی طرح انشاءاللہ وی آئی پی لگے گی اس میں اس کے بعد دیکھیں اب یہ جو ہیٹر باکس لگایا نا یہ ہیٹر باکس ہم نکال دیں گے کیونکہ ہمیں کراچی میں یا اندرونے سندھ کے اندر جو ہے ہیٹر نہیں چاہی ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ تر کولنگ چاہیے تو یہ ہم ہیٹر نکال دیں گے اس کے جگہ جو کوائل لگائیں گے وہ لگائیں گے ہم ویڈز گاڑی کا کوائل لگائیں گے ٹھیک ہے جس گاڑی میں ہیٹر چلانا ہے تو اس میں پھر سینڈن کمپنی کا اوریجنل سامان لگے گا کمپیسر اس میں ڈیوٹ کا لگا لیں اگر ڈینسو کا مل جائے تو بھی صحیح ہے اگر اوریجنل سینڈن کا مل جائے تو بھی صحیح ہے کیونکہ ڈینسو بڑی مشکل سے ملتا ہے تو ایزیلی ابھی جو ہے سینڈن مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے ہیٹر باکس لگا ہوئے یہ ہیٹر باکس ہم ہٹا دیں گے اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو وہ کوائل ہے ہم وہ یہاں پہ لگائیں گے جو ویڈز گاڑی کا آتا ہے اگرانے موڈل کا اول موڈل ویڈز جو ہے اس کا کوائل اس کے اندر ہم انسٹال کریں گے اور وہ فور گریل ہم اس میں کریں گے ڈیش بورڈ میں اور اس کی کولنگ ایسی ہوگی زبردد جس بائی کو مکمل فٹنگ کی جسے ویڈیو دیکھنی ہے کہ جس ہم نے کٹنگ کیسے کری ہم نے یہ ساری چیزیں کیسی کری ہیں تو اس کی ویڈیو جو ہم نے پہلے اپلوڈ کری ہوئی ہے جو سب سے زیادہ لوگوں نے پسند کری ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور انڈ سکرین پہ دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ کٹنگ کرنی ہے جہاں سے ہم نے ایسی کی کولنگ کوائل کی لائنیں نکال لی ہیں اور اس کو ہم جینین اوریجنل اس کی باڈی پہ لگائیں گے اس کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر ایسی کا سمان انسٹال کر دیا ہے یہ اوریجنل سینڈن کمپنی کا کنڈنسر ہے جو ہم نے مہران میں اسٹال کیا ہے یہ وی ایکس آر میں لگ کیا تھا اوریجنل جو مہران میں اسی لگ کیا تھا ہم نے اسی کمپنی کا سمان لگایا ہے کنڈنسر اور لائن سیٹ کمپیسر اس میں ڈیوٹ کا لگایا ہے اور اندر جو کوائل لگائیں گے وہ ہم ویڈز گاڑی کے لگائیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے یہ کٹنگ کری ہے یہ ہم نے جو ہے یہ لائنوں کے لیے کٹنگ کری ہے کولنگ کوائل کیا وال کی لائنوں کے لیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو نہ ڈریل سے کیا نہ ہم نے کوئی کوئی ڈریل سے یا کوئی چوڑ مار کے کرنے میں جو باڈی ہے اس کی باڈی اندر کے طرف وہ جھگ جاتی ہے دب جاتی ہے تو اس لیے ہم نے یہ سے آہ بتی سے کٹ کے اس کی لائنوں کی سیٹنگ کری ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کو وہ کوشش کیا کریں کہ اس کو باڈی کے ساتھ لگائیں کولنگ کوائل کو دس کی پٹیوں پہ یا بارے کی پٹیوں کوئی 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 کیونکہ جب آپ لگاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد ہی اس کی لوسنگ آ جاتی ہے تو یہ دیکھ ہے فرص یہ اس کا کولنگ کوائل ہے جو ہم اس گاڑی میں اسٹال کریں گے اور یہ قابلی کوائل آتے ہیں نیو کوائل نہیں آتے یہ قابلی کوائل آتے ہیں اور اس کی کولنگ بہت ہی زبردست ہے بہت وی آئی بی تو چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا ایم ایس آٹس چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بروقت نوٹفکی سکے اور آپ کی نولیج میں اور زف ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور دار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو آ سکے تو یہ دیکھے فرنس یہ جو چار ہم نے یہ پائپ کی جگہ بنایا یہ چاروں اس میں گریلوں میں جا کے لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ ایسی کا فلٹر بھی اس میں انسٹال کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ جو ہماری کولنگ کوائل جو ہے انسٹال ہو چکی ہے یہ دیکھیں اوریجنل فٹنگ کے جیسا بنا کے ہم نے اس کو اس کے اندر انسٹال کیا ہے یہ دیکھیں اوریجنل باڈی کے اوپر جا کے ہم نے لگایا اگر پٹیوں پہ نہیں لگایا پٹیوں میں جو ہے وائبریشن آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست فٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہم نے ایک فلٹر بھی انسٹال کیا ہے کہ اگر کوئی کچھرا یا کوئی اسی چیز کے وہ بلور کے اندر نہ چلی جائے اور وہ آواز نہ کرے اب یہ جو ہے بیلو سنسر کا گریپ ہے اب ہم اس کو اوریجنل بیلو کے ساتھ اٹیچ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی جو بیلو کی جو کولنگ ہوتی ہے وہ ترمو سٹیڑ کے ساتھ اتنا نہیں آتی ہے لیکن سب سے اگر بیلو کے ساتھ کنیکشن ہو ہوتا ہے آپ اسی بہت زبردست کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں فٹس الحمدللہ ہمارا ایسی انسٹال ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ایسی انسٹال ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کنڈنسر لگا ہوا ہے جو ہم نے اس میں لگایا ہے سینڈن کمپنی کا کنڈنسر لگایا ہے لائن سٹ سینڈن کمپنی کا ہے اور ڈرائر اور بھرگی جو ہے کولنگ کوائل وہ ڈینسو کا آتا ہے مہران اس کا وٹس کا ہے لیکن ڈینسو کمپنی کا ہے ٹھیک ہے کمپیسر بھی ہم نے یہ ڈیوٹ کا لگایا یہ بھی ڈینسو کمپنی مینیفیکچنگ کر دی ہے کنڈنسر اور لائن سٹ جو ہے یہ سینڈن کا ہے کولنگ کوائل اور کمپیسر جو ہے یہ ڈینسو کمپنی کا ہے جو ہم نے اس گاڑی کے اندر لگایا ہے اس گاڑی میں جو انسٹال کیا ہے کیونکہ ڈینسو جو ہے اب قابلی سمانت ہے نیا جو ہے اب وہ بند ہو گیا ہے مہران کا ٹھیک ہے مینیفیکچنگ کمپنی نے کرنا بند کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ لائنیں آتی ہیں اس کی یہ باہر سے جب ہم کوائل لگاتے ہیں تو باہر سے پھر اس طرح سے لائنیں آتی ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کولنگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست الحمدللہ یہ دیکھیں آپ تھرو دیکھیں اس کی تھرو کی جو بات نا چھے سو ساٹھ جتنی بھی گاڑیاں سب فیلیں اس کے آگے یہ دیکھیں اس کولنگ کے آگے سب فیلیں چھے سو ساٹھ گاڑیاں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھرو ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ اس گریل کی فینشنگ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت وی آئی پی فینشنگ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اسی کام پر ہے یہ دیکھیں تھرو دیکھیں بس آپ اس کا چاروں گریلوں میں ایک برابر تھرو بھی اور کولنگ بھی چاروں میں ایک برابر ہے یہ دیکھیں اب تھرو دیکھیں بس اس کل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اسی کام کو لے دیکھیں چاروں ترابیلوں کے ششے گل ہوگے ماشاءاللہ سے ہم نے آدھائی گھنٹے اس کو سٹارٹ رکھا ہے تو آٹھ دی گھنٹے میں ہی اس کے ششے کے لیے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لکھے تو ہمارا امیسٹارٹوز چینل سبسکرائب کریں بے لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نوٹفکیشن میں اس کے اور آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور دار کریں تک کہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں اللہ حافظ